اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں نگینا شاہین ناظرین لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ میں آج انٹی کرپشن پنجاب کے افسران مکمل بے بس ہو گئے جسٹس صداقت علی خان نے ڈائریکٹر انور شاہ کو چار دفعہ کہا کہ تمہیں یہی سے جیل بھیج دیتا ہوں ناظرین پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدالتی کاروائی سے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ جی آئی ٹی پھنس چکی ہے نقاط بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے آج کی ویڈیو میں آپ کو رانہ سناؤلہ کے خلاف درج انٹی کرپشن کیس کی سمات کا آنکھوں دیکھا حال بتاؤں گی اور صرف یہی نہیں بلکہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو مزید ایکسکلیوسیف معلومات دوں گی جو کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوں گی ناظرین رانہ سناؤلہ کی پٹیشن کی سمات آج سونوار کے دن بارہ بجے رکھی گئی تھی ڈی جی انٹی کرپشن ندیم سرور کو ذاتی طور پر طلب کیا گیا تھا لیکن وہ پیش نہ ہوئے ایڈیشنل ڈی جی انٹی کرپشن ڈائریکٹر ویجلنس انور شاہ اور جی آئی ٹی کے افسران پیش ہوئے جسٹس صداقت علی خان نے وہی دو سوال اٹھائے جو تین دن پہلے میں نے اپنے وی لاؤگ میں اٹھائے تھے سب سے پہلا سوال جسٹس صداقت علی نے کہا کہ انٹی کرپشن بتائے کہ اس کیس میں رانہ سناولہ کے علاوہ کس کس کو بلایا رانہ سناولہ تو نامزد ملزم ہی نہیں ہے جو گیارہ نامزد ملزم ہے وہ کدھر ہیں ناجین اس سوال کے جواب پر انٹی کرپشن کے آفیسر انور شاہ نے جواب دیا کہ رانہ سناولہ نے پلوٹ رشوت میں لیے جسٹس صداقت علی خان نے کہا کہ تمہارا ڈی جی کدھر ہے جواب دیا گیا کہ ڈی جی صاحب نہیں آئے ایڈیشنل ڈی جی سے جب پوچھا گیا کہ کیا رانہ سناولہ نامزد ملزم ہے تو ایڈیشنل ڈی جی نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں جس پر جج صاحب نے کہا کہ اگر تمہیں معلوم نہیں تو یہاں کیا لینے آئے ہو ناظرین اتنے میں ہی انور شاہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ میں جی آئی ٹی کو ہیڈ کر رہا ہوں یہ سوسائٹی غیر قانونی تھی اور رانہ سناولہ نے رشوت میں کم ڈی سی ریٹ پر پلوٹ خریدا تو جسٹس صداقت علی خان نے کاغذات طلب کیے کہ ڈی سی ریٹ کیا تھا اور کتنے کم میں زمین خریدی گئی ناظرین ایڈی کرپشن عدالت میں تفصیلات پیش نہ کر سکی جس پر جج صاحب نے ریمارکس دیئے کہ انور شاہ تمہیں کیوں نہ جیل بھیج دوں جس کے بعد جسٹس صداقت علی خان نے ایڈی کرپشن کے افسران کو کہا کہ سوسائٹی کا اینو سی نہ ہونا رانہ سناولہ کا قصور نہیں دوسرا یہ کہ اگر پلوٹ کی ریجسٹری کی فیس کم ادا کی گئی ہے تو یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا کام ہے آپ اس میں کہاں سے آگئے سب ریجسٹرار پابند تھا کہ وہ پوری فیس لے کر ریجسٹری کرتا جسٹس صداقت علی خان نے کہا کہ ڈی جی انٹی کرپشن کو پیش کریں کل یہ کیس دوبارہ سنوں گا جس پر انٹی کرپشن نے استعداد کی کہ ڈی جی بیمار ہیں چند دن کا وقفہ دیں جس کے بعد سماعت چند دن کے لیے ملتوی کر دی گئی ناظرین اب ویڈیو کے اینڈ پر آپ کے ساتھ وہ ایکسکلیوزیف انفارمیشن شیئر کروں گی جس کا ذکر میں نے اوپر ویڈیو میں کیا تھا ناظرین یہ وہ حقائق ہیں جس سے انٹی کرپشن کے تحقیقاتی ٹیم رانہ سناولہ کے وقلہ حتیٰ کہ خود وفاقی وزیر رانہ سناولہ جو کہ عدالت میں موجود تھے یہ سب ان حقائق سے لا علم تھے ناظرین جسٹس صداقت علی خان کے اس حوالے سے سوالات کا جواب نہ انٹی کرپشن دے سکی نہ ہی رانہ سناولہ کی بھاری بھرکم ٹیم دے سکی ناظرین سب سے پہلا سوال کہ کلر کہار میں جس جگہ پہ یہ سکیم واقعہ ہے اس کے مختلف کھیوٹ کا ڈی سی ریٹ مختلف ہے دو ہزار سترہ میں یہ پلوٹ کا ریٹ چالیس ہزار سے لے کر دو لاکھ چالیس ہزار تھا جس وقت ان پلوٹ کی ریجسٹری کروائی گئی ناظرین دوسرا سب سے اہم اور اس کیس کا ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ ان پلوٹ کی ریجسٹری فیز کی مد میں جو رقم کم تھی وہ دو ہزار اکیس میں جمع کروائی گئی محکمہ ریونیو چکوال ان پلوٹ کی مد میں مزید اٹھارہ اٹھارہ ہزار ریجسٹری فیز جمع کر چکا ہے یوں اس کیس کی بنیاد موجود ہی نہیں انٹی کرپشن کی ٹیم اور بریگیڈیہ مصدق عباسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ناظرین تیسری اہم بات کہ ریجسٹری کو ڈی سی ریٹ کے مطابق درج کرنا اور اس پر سرکاری فیزوں کو ریگولیٹ کرنا وصول کرنا خریدار یا زمین بیچنے والوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ تحصیل دار اور سب ریجسٹرار اس کے پابند ہیں کہ ڈی سی ریٹ کے مطابق ادائیگیاں ہوں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنولہ کے مکلہ ڈی سی ریٹ کا نوٹفیکشن اگر لے کر جاتے تو یہ کیس آج ہی ختم ہو جانا تھا مگر پچاس مکلہ میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو کیس کے ڈاکومنٹ ساتھ لے کر جاتا یا کیس کی تیاری مکمل کر کے آتا ناظرین کیس کی سماعت کے بعد انٹی کرپشن کے افسران ایک دوسرے پر گلے شکوے کرتے پائے گئے ناظرین یہ تھی آج کی سماعت کی اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی اب اگلی سماعت پر آپ کو مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کروں گی اس کے لئے چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹس میں ضرور دیں